اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دکھائے جانے والے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے جب کیا ویگن کا سفر شیما کو مل گیا زفر بھلوال کی شیما کی کہانی محبت من مانی اور دریائے چناب کا پانی میں تو آپ کے فائدے کی ہی بات کر رہی ہوں نا ایک دکھوں کے مارے کی آبیتی دیکھئے میری کہانی میں پولیس سے تو صاف چھوٹ جاتے ہیں لٹیرے عوام کو لوگ جاتے ہیں مشتری ہو شیار باش ہمارے معاشرے میں شہر کو بیوی کی ضروریات کا ذمہ دار اور بیوی کو شہر اور اس کی عزت کا نگے باند سمجھا جاتا ہے مگر بھلوال کے یاسین کی بیوی اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکی اور درج ہوا ایک کیس مگر کیسے جی آئیے دیکھتے ہیں موسیقی لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے ایم ٹو پر سلام انٹرچینج سے باہر نکل کر گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے بھلوال زلہ سرگودہ کی یہ تحصیل بھلوال دریائے جہلم کے قریب ہی واقع ہونے اور رستدار فروٹ کینو کی پیداوار کے لیے پورے پاکستان میں اپنی الگ شناخت رکھتا ہے اسی لیے اسے پاکستان کا کیلیفورنیا بھی کہا جاتا ہے یہاں کی زمینیں وافر پانی ہونے کی وجہ سے کافی زرخیز ہیں اسی لیے یہاں خوشحالی بھی ہے اور ہرحالی بھی اسی بھلوال کے نواح میں رہتا تھا یاسین جو زلہ سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے ملازمت کرتا اور گھر والوں کا پیٹ بھرتا تھا گھر والے اس کی شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھے جہاں کوئی بتاتا وہ وہاں پہنچ جاتے مگر انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی انیس سو اٹھانوے کے ایک دن آخر کار وہ اپنے بیٹے یاسین کے لیے دلہن اور بیٹی مقصودہ کے لیے دولہ پسند کرنے میں کامیاب ہو گئے اس طرح تیرہ سال پہلے پندرہ نومبر انیس سو اٹھانوے کے روز یاسین کی شادی بڑی دھوم دھام سے شیما بی بی کے ساتھ ہو گئی دونوں کو لگتا تھا وہ ایک دوسرے کے لیے ہی دنیا میں بھیجے گئے تھے یہ وٹے سٹے کی شادی تھی جس میں یاسین کی بہن مقصودہ بی بی شیما کے بھائی کے ساتھ شادی کے بعد رخصت کی گئی تھی یاسین زلہ سیالکوٹ کی فیکٹری جہاں وہ سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت کرتا تھا اپنی شادی کی وجہ سے ایک ہفتے کی چھٹیوں پر تھا شادی کے بعد گاؤں کی روایات کے مطابق وہاں کے لوگوں نے یاسین اور اس کی بیوی شیما کی خوب دعوتیں کی کہیں ان کا کھانا دوپہر کا ہوتا اور کہیں رات کا اس طرح شادی کے بعد چھٹیوں کا یہ ہفتہ پلک جھپکتے ہی ہنسی خوشی گزر گیا یاسین ایک ہفتے بعد واپس اپنی نوکری پر پہنچ گیا سب دوستوں نے اسے شادی کی مبارک بات دی وہ بہت خوش تھا مگر وہاں اکیلے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا وہ سوچتا اڑ کر اپنی بیوی شیما کے پاس بھلوال پہنچ جائے مگر نوکری کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اس لیے اسے اپنی بیوی کے پاس بھلوال جانے کے لیے ہفتے وار چھٹی کا انتظار کرنا پڑتا دن گزرتے رہے یاسین اپنی ڈیوٹی پر اکثر فیکٹری میں ہی رہتا مگر ہفتے میں ایک دن اپنی بیوی شیما سے ملنے گھر ضرور آتا اور اس کی بیوی شیما کو بھی اس دن کا شدت سے انتظار رہتا اسی طرح گزر گیا ایک سال ایک روز یاسین اپنے گھر بھلوال آیا تو اس کی بیوی شیما نے اسے ساتھ لے جانے کا کہا اس نے بیوی کی بات سنی اور مکان کا بندوبست کرنے کے بعد اگلے ہفتے اپنے ساتھ زلہ سیالکوٹ لے جانے کا وعدہ کر لیا یاسین تو خود یہی چاہتا تھا شادی کے بعد فیکٹری میں وہ اکیلا رہ کر زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگا تھا اب دونوں میاں بیوی دور نہیں رہ سکتے تھے اس طرح شادی کا ایک سال گزرنے کے بعد یاسین نے اپنی حیثیت کے مطابق سیالکوٹ کے قریبی علاقے میں ایک مکان لیا اور بیوی شیما کو لے کر سیالکوٹ چلا گیا یاسین اور اس کی بیوی شیما بھلوال والے گھر سے تو چلے گئے مگر گھر والوں یاسین کی ماں اور بہن بھائیوں کو اداس کر گئے یاسین انتہائی شریف اور خاندانی آدمی تھا اس میں کوئی عیب یا برائی نہ تھی شادی کے دو سال گزرنے کے بعد یاسین کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی دونوں میاں بیوی اس نئے مہمان کی آمد پر انتہائی خوش تھے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی خوشیاں منائی جا رہی تھی یاسین نے اپنی اس بیٹی کا نام اقصہ رکھا سال گزرتے رہے یاسین اور شیما کی شادی کو تقریباً تیرہ سال گزر گئے اقصہ کے بعد یاسین کے گھر چار بچے اور پیدا ہوئے جن میں دس سالہ محمد طیب آٹھ سالہ بیٹی مہوش چھ سالہ بیٹی لائبہ اور تین سالہ بیٹا شمس شامل ہیں جبکہ اقصہ اب گیارہ سال کی ہو چکی تھی دو ہزار گیارہ کے ایک دن یاسین کی بہن حلیمہ کی فوتگی کی اطلاع اسے فیکٹری میں دورانے ڈیوٹی بزریا ٹیلی فون دی گئی یہ خبر اس کے لیے بہت پریشان کن تھی بہن کے وفات پانے کی اطلاع ملتے ہی یاسین اپنے گھر آیا بیوی شیما کو تیار ہونے کا کہا اور بہن کے جنازے میں شرکت کے لیے اسے اور اپنے چھوٹے بیٹے تین سالہ شمس کو لے کر بہن کے گاؤں بارہ چک کے لیے نکل پڑا اپنی بہن حلیمہ کے جنازے میں شرکت کے بعد اگلے روز دونوں میاں بیوی گھر واپس آتے ہوئے چک نمبر بارہ سے موٹر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر پہلے گجرات شہر ویگن اڈے پر پہنچے ویگن میں یاسین کی بیوی شیما کو ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ جبکہ یاسین کو سب سے پچھلی سیٹ پر جگہ ملی یوں کچھ ہی دیر میں ویگن گجرات سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو گئی اسی سفر کے دوران زفر نام کے ویگن ڈرائیور نے یاسین کی بیوی شیما سے باتیں کرتے کرتے ایڈریس لے لیا اس طرح باتوں باتوں میں دونوں کا سفر تو کٹ گیا مگر ایک تعلق بھی قائم ہو گیا یہ وہ ڈرائیور زفر اقبال ہے جو خود بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود ویگن چلاتے ہوئے ساتھ بیٹھی یاسین کی بیوی اور پانچ بچوں کی ماں شیما کی محبت میں گریفتار ہو گیا تمام بہن بھائیوں کی طرح یاسین بھی زفر اقبال سے اپنی بیوی شیما کے تعلقات کے بارے میں باخبر نہ ہو سکا حالانکہ اب زفر اقبال باقائدگی سے ان کے گھر آنے جانے لگا تھا ایک روز اسی ویگن ڈرائیور زفر اقبال نے شیما کو ویگن قسطوں پر لینے کا کہا اس طرح شیما بیوی نے اپنے شوہر یاسین کو اعتماد میں لے کر ویگن لینے اور زفر اقبال کو ڈرائیور کی حیثیت سے رکھنے کا مشورہ دیا جسے یاسین نے بیوی سے محبت کی بنا پر مان لیا یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کے تحت اپنی بیوی شیما کے کہنے میں آ کر اس کے نام ایک ویگن کا سودا کرنے کے بعد یاسین نے زفر اقبال نامی اسی ڈرائیور کو روٹ پر چلانے کے لیے دی تھی اب زفر اقبال بے دھڑک ہو کر یاسین کے گھر آنے لگا ویگن خریدے ابھی دو ماہ ہی گزرے تھے یاسین اپنی ڈیوٹی پر فیکٹری گیا ہوا تھا ایک رات اس کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اچانک گھر جلدی واپس آ گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے پہلے کرنی اور پھر بھرنی شیمہ یاسین اور زفر کے اس میں آگے کیا ہوا بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یاسین ایک رات جلدی گھر واپس آ گیا اس کے پاس باہر کے دروازے کی چابی تھی وہ بچوں اور بیوی کی نین میں خلل ڈالے بنا دروازہ کھول کر یوں ہی گھر میں داخل ہوا اس نے اپنی بیوی شیمہ کو زفر اقبال کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا شیمہ اور زفر اقبال یاسین کی اچانک آمد پر بوکھلا گئے یاسین پر قیامت ٹوٹ پڑی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کو مار دے یا ان دونوں کو آخر اپنی عزت بیوی سے پیار اور بچوں کے مستقبل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یاسین نے شیمہ سے احتجاج پر اکتفا اور زفر اقبال کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے نکال دیا اٹھارہ جولائی دو ہزار گیارہ دو ماہ گزرنے کے بعد شیمہ نے اپنے شوہر یاسین کو ڈرائیور زفر اقبال کے پاس جا کر حساب کتاب کرنے اور ویگن واپس لینے کا کہا اس طرح بیوی کے کہنے پر ویگن واپس لینے کے لیے یاسین ڈیوٹی سے واپسی پر زفر اقبال کے پاس ایک کمرے کے اس گھر میں پہنچ گیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرتا تھا زفر نے اسے ساتھیوں کی مدد سے باندھ کر موں میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد کمرے میں بند کر دیا جہاں کچھ دیر بعد شیمہ بھی پہنچ گئی اس طرح اپنے آشنا زفر اقبال اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر تیز دھار آلے سے یاسین کو قتل کر دیا گیا ملزمان نے یاسین کو قتل کرنے کے بعد اپنا جرم چھپانے اور قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے یاسین کی لاش کو اسی علاقے سے گزرنے والے دریائے چناب میں بہا دیا دونوں مرکزی ملزمان شیمہ اور زفر اقبال یاسین کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے زفر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہی دور ایک قرائے کے مکان میں رہتا تھا وہ رات گئے گھر گیا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا زفر کچھ پریشان نظر آ رہا تھا وہ اپنی بیوی سے کچھ بھی کہے بنا اندر جا کر سو گیا زفر کی بیوی کو اس کی یہ حرکت کچھ عجیب لگی صبح ہونے پر بیوی نے زفر اقبال سے پریشانی کی وجہ پوچھی پہلے تو وہ ٹالتا رہا لیکن کچھ دیر بعد اس نے یاسین کو قتل کرنے کی ہولناک واردات کا اقرار کیا زفر وہاں سے نکل کر چلا گیا کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی بھی گھر سے چادر اوڑ کر نکلی اور کچھ ہی دور رہنے والے مالک کے مکان کے پاس پہنچ گئی میرے اس مکانے کے قرائے دار زفر اور زین بسید جسی پریگل کر لے ہو وہ قاتل ہے وہ جس دن واردات کر کے آیا ہے وہ اس دن آکے وہ کھر چپ کر کے لیٹ کیا وہ زفر پریشان سی اس دن زفر میں مطبور کیتا تھے اس بندے نے دسیا کہ میں ایک بندہ قتل کر رہا ہوں کچھ ساتھیاں نال دائیں تو وہ زفر رہن پر تلنا پہی وہ تو بادو چرا گیا وہ دی بیوی ایدر میرے کو لائی میں اس تو پچھا بھی کی رونا پر تلنا تھی کیوں پریشان تھی ان دسیا کہ زفر نے بندہ مار پتے وہ اس دن تو بہت پریشنے اور دوسرے دن وہ بھی سمان سارا چھوکے لائے گئے اور دوسرے دوسرے دین مقام خلی کر کے گجرات کے علاقے میں دریاء چناب کے کنارے نت طبا نامی گاؤں آباد ہے بیس جولائی دو ہزار گیارہ کے دن نت طبا گاؤں کے کچھ افراد بھینسوں کو نہلانے کے لیے دریاء کے کنارے لے کر گئے اسی دوران ان کی نظر وہاں جھاڑیوں میں بھنسی لاش پر پڑی وہ فوراں واپس پلٹے اور گاؤں میں اپنے زمیدار کو لاش کے بارے بتایا تھانا صدر گجرات نے مقامی پولیس کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر نمبر چار سو اٹھاسی درج کر لی لاش کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اس لیے پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اسے امانتاں دفن کر دیا گیا مرنے والا کون تھا اسے کس نے قتل کیا تھا دریائے چناب سے ملنے والی اس لاش کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی کسی نے پولیس سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا تھا اسی دوران یاسین کی بیوی شیما نے اس کے بھائی اور رشتہ داروں کو اطلاع دی کہ اس کا خاون دئی روز سے لا پتا ہے اور گھر نہیں آیا یاسین کی گمشدگی کا سن کر گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ نتھ ٹبا گاؤں کے قریب دریائے چناب سے بیس جولائی کو ایک لاوارس لاش ملی ہے جس کا مقدمہ تھانہ صدر گجرات میں درج کیا گیا ہے یہ معلومات ملنے کے بعد یاسین کا بھائی بشیر تھانہ صدر گجرات پہنچا جہاں قبر کشائی کے بعد اس نے اپنے بھائی کی لاش کو شناخت کر لیا اس طرح مقتول یاسین کی شناخت ہونے کے بعد تھانہ صدر پولیس گجرات نے تفتیش شروع کی پولیس تفتیش کے نتیجے میں یاسین کی بیوی ملزمہ شیما قابو آگئی جس نے اقرار جرم بھی کر لیا اس طرح یاسین کی بیوی شیما اور ایک شادی شدہ ویگن ڈرائیور زفر اقبال کی حوص نے ایک ہستے بستے گھر کو جلا کر راک اور یاسین کے پانچ بچوں کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا جاسین کے چچازاد بھائی کا کہنا ہے ان پانچ یتیم بچوں کی قاتل ماں کے گھر والے اب سیالکوٹ میں ان کے والد کے گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو ان بچوں کی آخری امید ہے صرف یہی نہیں بلکہ قسطوں پر لی گئی ویگن جس کا ڈرائیور زفر اقبال تھا کہاں اور کس کے زیر استعمال ہے یہ بھی ایک سوال ہے اس طرح ایک ویگن میں ڈرائیور زفر اقبال کے ساتھ گجرات سے سیالکوٹ کا سفر کرنے والی شیما اپنے دل کے ہاتھوں اتنی سنگدل ہو گئی کہ نہ اسے شوہر اور اس کی زندگی سے پیار رہا اور نہ معصوم بچوں کی صورتیں اس کے دل کو موم کر سکی ایک پرائے آدمی میں اسے کیا نظر آیا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا خانہ صدر گجرات کی پولیس ابھی تک قاتل زفر اقبال کو گرفتار نہیں کر سکی یہ ہے شیما کا والد اور والدہ اس کا بھائی اور بھابیاں جو اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں اگر اجڑا ہے تو یاسین کا گھر جو نہ صرف اس بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا جس کی ہر خواہش کا احترام کیا جس کی ہر بات مانی اسی بیوی نے نہ صرف یاسین کے پانچ بچوں کو یتیم کیا بلکہ اس کی جمع پونجی بھی لوٹ لی اوپر سے ستم یہ کہ وٹے سٹے میں شیما کے بھائی سے بیاہی گئی اس کی بہن مقصودہ بھی طلاق کے بعد اجڑ کر واپس ماں باپ کے گھر بھلوال آگئی یاسین کا بجپن کا دوست اور اس کا محلے دار کہتا ہے اس نے ظلم ہویا گیا انہوں قتل کیتا گیا زبرستی قتل کیتا گیا بچے جتین بھی رہ گئے ہیں انہوں بچے انہیں انصاف دیتا جائے بالا اقام جڑی ہے اور سا کیسے گزارش کر دیں انہیں انصاف دیتا گیا زفر اقبال اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوا ایس پی موسیٰ ڈی پی او گجرات سے اپیل کرتا ہے کہ زفر اقبال کی گرفتاری کو فوری طور پر عمل میں لائی جائے تاکہ یاسین کے بچوں کو انصاف مل سکتے میں تو آپ کے فائدے کی ہی بات کر رہی ہوں نا فرک کے بعد دیکھئے ایک دکھوں کے مارے کی آبیتی دیکھئے میری کہانی میں شہر کی طرف سے بیوی پر کیا جانے والا تشدد اولاد پہ کس قدر منفی اثرات ڈالتا ہے اس کا انتازہ لگانا بہت مشکل ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس نے ان حالات میں خوش سنبھالا جہاں اس کی ماں اپنے شوہر کے تشدد کا شکار تھی میری والدہ اور میرے باپ کی عمروں میں بیس سال کا فرق تھا میں نے جب خوش سنبھالنا شروع کیا تو میرے ماں باپ میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی اب با جب بگا رہتے ہیں کتنی بار تجھے کا آیا کہ پانی تھنڈا دیا کر سرتی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی جتنا کہا جائے نا اتنا کیا کر آگے سے زبان مچ چلائے کر میں تو آپ کے فائدے کی ہی بات کر رہی ہوں نا پھر بگواس کبھی کسی کی بات سن بھی لیا کریں پھر زبان چلائی کتنی بار تجھے کہا ہے کہ میرے سامنے زبان مچ چلائے کر دکٹر لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارے گھر کا معمول تھا ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا اب تو جب بھی اب بگا رہتے در سے لگا رہتا تھا کہ اب بھی کچھ ہوگا اب بھی کچھ ہوگا اس وجہ سے گھر لیٹ جاتا تھا کہ اب با کا شو گزا چکا ہو تو ہی گھر جانا چاہیے ایک دن چنتی سی اندرہ تیرا باب اٹھ گیا تو ہرچا بھو جائے گا تم تو کیا رہی تھی سو رہا ہے یہ ابھی کیا رہا بھائی چھرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے اے اور تو بتا کہا سے آنا ہے میں میں باہر یہیں ابھی گیا ابھی نکالتا تو بھاری ابھی تم دونوں ماں بیٹھا بڑے ڈرامے کرتے ہو بڑے ڈرامے کرتے ہو بڑے ڈرامے کرتے ہو اچھوڑوں گا نہیں تم دونوں کو اچھوڑوں گا نہیں سلطن اس طرح کا رویہ دیکھ دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی دل چاہتا تھا میں بھی کسی پر اپنا غصہ اتاروں کلاس میں کوئی بھی مجھے مزاق کرتا میں اس سے لڑ پڑتا ایک دن میرے کلاس فیلو نے مزاق کیا تو میں ان سے لڑ پڑا ٹیچر نے بیچ بچاؤ کروا دیا لیکن انہوں نے مجھے باہر پکڑ لیا موسیقا 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 موسیقی اس دن اگر میرا محلے دار یوسیق نہ آجاتا تو شاید وہ مجھے سیادہ مارتے لیکن اس نے مجھے ان لڑکوں سے بچا لیا اگرچہ اس کی محلے میں خواہ اچھی نہ تھی لیکن مجھے وہ اچھا لگا اب میرا اٹھنا بیٹھنا یوسیقے ساتھ ہونے لگا میں سکول سے باگ کر اس کے ساتھ عوارہ گرتی کرتا رہتا ایک دن وہ مجھے ایک بیرے پر لے گیا یہ لے بڑی بدبو آجی شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے پیجا تیکھنا اس کو پینے کے بعد تیرے سارے گم کیسے ہوا ہو جاتے ہیں پیجا یہ لے اور بھی شروع 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 شرو یہ لے یہ کیا ہے یہ ہے تیرے مشکل وقت کا ساتھی چال اور تجھے اس کے کمال دکھاتا ہوں چالو اس رات میں نے یوسی کے ساتھ پہلی ڈکیٹی کی ہم نے محلے میں چاچے سردار کی دکان لوٹی ایک عجیب سا مزہ تھا خود کو طاقتور محسوس کر رہا تھا اس کے بعد یہ سچا جال نکلا زندگی تیزی سے بدل گئی تھی میں سکول نہیں جاتا تھا اور ہر وقت یوسی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن گھر گیا تو آگیا نماب صاحب کہاں سے آرہا تو تین مہینے ہو گیا سکول سے اس کا نام کچ چکا ہے پوچھ اس سے کہا جاتا ہے یہ زیادہ اچھا نہ بول اببا اپنے باپ کو کہہ دے اچھا نہ بول اپنے باپ کو کہہ دے اچھا نہ بول دے بڑا ہو گیا بڑا مار لیا تونے مجھے اور اممہ کو اب میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا اے بڑی زبان چلے لگے تیری ابھی بے کھٹا ہوں تیری زبان ابھی ٹھار تو ہی بھائی بیٹا بیٹا تو جا تیرا باپ بڑے گھوسے میں بتا نہیں مو کیا کر دے بتا نہیں مو کیا کر دے نہیں ماں آج اسے نکال لینے دو جو صاحب نکالنا تجھے تیری ماں کا واستہ آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑا آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑا آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑا کھولو ترمازہ میں کہتا ہوں کھولو ترمازہ اس دن کے بعد میں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی ہاں ماں کو مل آتا تھا لیکن اس دن کے بعد اببا نے ماں پر ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیا تھا اب مجھ سے ڈرنی لگاتا ہے میں یوسی کے ساتھ جرم کی جس پٹری پر چال پڑا تھا اس پر باپ سے مشکل تھی ایک دن ڈکیٹی کے دوران فائری ہوگا اور پھر میں بھی پکڑا گیا اب میں جیل میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ میرے باپ کا برا رویہ میری بربادی کا سبب بنا ہے روز روز کی لڑائی نے مجھے چر چڑا کر دیا تھا اور میں باگتے باگتے اس راہ پر آن نکلا نوید جیسے کتنے ہی بچے ہیں جو گھرے لو تشدد کی وجہ سے یا تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں یا پھر گھر بار چھوڑ کر غلط ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں خواتین کو گھرے لو تشدد پہ ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ تشدد صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس سے ان کی آنے والی نسل بھی متاثر ہوتی ہے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا پھر ہمیں خط لکھیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 5 ڈبل ڈیرو لاہور پریک کے بعد دیکھئے پولیس سے تو ساپ چھوٹ جاتے ہیں لٹیرے عوام کو لوٹ جاتے ہیں مشتری ہوش یار باش موبائل فون سیٹ آج کل ہر کسی کی ضرورت بن گیا ہے کوئی خریدتا ہے نیا ڈبا پیک اور کوئی خریدتا ہے سیکنڈ ہینڈ پرانا موبائل فون لیکن دونوں کے خریدنے میں کیا نفع اور نقصان ہے یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے آپ جب بھی کسی دوست یا دکاندار سے کوئی سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ موبائل خریدنے کا ارادہ کریں تو سوچ لیں کہ آپ ایک ایسے گڑھے میں گرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو نکالنے والا کوئی رشتہ دار یا عزیز آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جی ہاں ایسے موبائل سیٹ یا تو جرائم پیشہ لوگوں کے زیرے استعمال رہے ہوتے ہیں جو واردات کرنے کے بعد انہیں آنے پونے میں کسی کو بیش دیتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں کسی واردات میں چھینے گئے آپ جو ہی سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنے کے بعد اپنی سم ڈال کر اسے آن کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد پولیس آپ کو اٹھانے آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے پھر تھانے اور کچہری بن جاتے ہیں آپ کا گھر لاکھ آپ کہتے رہے کہ اس واردات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جس میں یہ موبائل استعمال ہوا یا چھینہ گیا مگر آپ کے پاس نہیں ہوتا کوئی بھی ثبوت کیونکہ سیکنڈ ہینڈ موبائل خرید کر آپ کو لینی چاہیے تھی اس موبائل فون کے بیشنے والے کے شناختی کارڈ کی ایک کوٹو کاپی جو آپ نے نہیں لی ہوتی یا دکاندار نے نہیں دی ہوتی اس طرح پیسے بچانے کے چکر میں آپ کو لگانے پڑ جاتے ہیں ہزاروں یا لاکھوں روپے پکڑے جانے سے بچنے اور جان چھڑانے کے لیے خبردار ایسے کسی بھی ناکردہ گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکنڈ ہینڈ موبائل فون سیٹ قریدتے ہوئے ضروری دستاویزات حاصل کرنا نہ بھولیں مشتری ہوشیار باش اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈرس ہے policefile.tv آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ